بچے کو بھوک لگے اس کے لئے خالص دودھ لے کے آ یا اللہ نیا نیا کاروبار شروع کیا ہے کاروبار میں برکہ ڈال بستی میں سب لوگ دودھ میں پانی ملا کر بیٹھیں اور میں خالص دودھ بیچوں گا بستی میں سب لوگ دعا بھی دیں گے اور میرا دودھ بھی بکتا رہے گا ایک کلو دودھ دے نا مجھے دودھ خالص تو ہے نا ہاں خالص دودھ ہے پیور خالص دودھ ہے پیور خالص دودھ میں نے گئے کو پانی بھی نہیں پینی دیا کہیں دودھ میں پانی نہ مل جائے اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک کلو دے دودھ دو یا اللہ کرا لاک لاک شکر ہے کارل کو یہ میری طریب بھی کرے گا کیوں جو دودھ جو خالص دیا ہے سارے کام مجھ سے کرواتے ہیں بیٹھنے بھی نہیں دیتے ایک اور کسٹمر آ رہا ہے ارے بھائیہ ایک کلو دودھ دے نا اببو نے کہا دودھ خالص بھائی نا اپنے اببو سے کہے نا ساوٹکا خالص دودھ ہے ساوٹکا ایسا دودھ گائے بھی نہیں آتے چلو دے دو یہ پکڑا پیسے آئی تو اچھا خاصا انتظام بن گیا ہے تھوڑی دیر کے بعد خالص دودھ لے لو بھائی خالص دودھ ارے بھائیہ خالص دودھ لے لو میں چاہیے ارے بیار چلو بتا کل دودھ کس سے لیا تھا آج اس کی حیر نہیں ہے ارے بابا اسی کو دودھ لیا تھا کیا ہوا ارے تو کیسا دودھ بیچ رہے کیا ملا رہا ہے اس میں ہمارے بچوں کو پٹیاں لگ گئی تو خراب دودھ بیچ رہے ادرا پکڑے اس کو ایک دن کے بعد مجھے لگتا ہے ان گاؤں والوں نے کبھی خالص دودھ پیئے ہی نہیں ہے اس لئے ان کے بچوں کو ٹھٹیا لگ گئی ہے آج دودھ میں پانی ملا کر ان کو پلاتا ہوں دھر کھوں کیسے لگے سالہ آج پتلا گیا گائین کو سالہ وہ تو بھیج لیا خالص دودھ ارے ہاں بھائی آج پھر سے کچھ ملاور تو نہیں کی نہیں نہیں ساوٹا کا حال دودھ ایسا ٹھیک ٹھیک ہے ایک کیلو دے دو اکلا دودھ دینا اسی لائے کو توں بیٹا آج کس سے دودھ لیا تھا آج بھی اسی سے لیا تھا دودھ مجھے لگتا ہے ان کو پتا لگی ہے آج مجھے یہ نہیں چھوڑیں گے ہاں اسی سے لیا تھا دودھ جیہاں اب کیا ہوا آج دودھ کمال تھا اب بھائی نا اکل ٹھکانے تیری ہاں ہمیں روزانہ ہی ایسا خالص دودھ چاہیے آج بھائی موسیقا موسیقا موسیقا